تو میرے محترم بھائیوں آج کا صرف یہ پیغام ہے ہم نے اپنے آپ کو بدلنا ہے اپنے گھر سے دین کا آغاز کرنا ہے اپنے گھر سے حیاء کا آغاز کرنا ہے اپنے گھر سے اسلام کا آغاز کرنا ہے اپنے بچوں کی حفاظت کرنی ہے اپنی اولادوں کو دین پر چلانا ہے اپنی اولادوں کا خیال رکھنا ہے ان کی ایسی تربیت کرنی ہے کہ کہیں گند دیکھیں تو فوری طور پر اسے الگ ہوتا ہے ورنہ یہ معاشرہ گندگی کا شکار ہوگا اب آپ دیکھ لیں یہاں پر میرے بھائیوں فاشزم ہے نفرتیں ہیں بغض ہیں حسد ہیں کینا ہیں عدافتیں ہیں غیبت چبلی ہیں اور کیا ہوتا ہے پانچ نمازیں پڑی جا گے غیبت کی صدقہ دیا جا کے اپنے بھائی کا گوشت کھایا حسد کیا حسد نہیں کرنا حسد نیکیوں کی تباہی ہے بربدی ہے اس سے باز آتا ہے جس کو ملائے کیا کہنا ہے ماشاء اللہ لا قوت الا اللہ اللہ نے چاہا اسے دیا اللہ کے علاوہ کوئی طاقت نہیں اور ساتھ جا کے پھر کہنا یہاں اللہ میں نمی دے جو اللہ اسے دے سکتا ہے وہ تمہیں بھی دے سکتا ہے حسد کیوں کرتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یدخل الجنہ تا نممہ نمیمہ کرنے والا چغل خور غیبت خور جنت میں نہیں جائے گا جنت میں نہیں جائے گا پڑے نمازہ رکھے روزے بھائی کی غیبت باپ کی غیبت بیٹے کی غیبت چاچے مامے کی غیبت علماء کی غیبت ہر وقت سوشل میڈیا پر غیبتیں چغلیاں ایک دوسرے کا ٹھٹھا مزاک اڑانا ایک ہوتا ہے باطل کا رد کرنا وہ الگ چیز ہے ایک ہوتا ہے غیبتیں آپ اس میں مجلس فلان کی بات فلان کی بات باز آ جائیں ان سے اپنی اصلاح کرنی ہے ہم نے عورتوں کا کیا کام ہے سارا دن ساری رات اپنی نمازوں کو اپنے روزوں کو اپنے اذکار کو تھوڑے سے عمال وہ بھی خشو خضو سے خالی اور میرے بھائیوں وہ بھی برباد کر کے بیٹھ گئے کوئی خائدہ نہیں اس لیے بنیادی اصلاح کریں گے تو پھر اللہ رب العالمین آپ کو دین والا دین والے عطا کرے گا اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو سمجھنے کی توفیق اطا کریں وہ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین